تو دوستانِ گرامی قدر ایک حدیث کی الفاظ ہیں سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بارگاہ میں ایک شخص انگور کا گچھا لے کے آیا جب اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا تو آپ نے ایک دانہ اٹھایا اور اس نے عرض کیا آقا جی یہ میرا پہلا پھل تھا اور میں نے خاص آپ کے لئے چنے تو حضور نے اس چنے ہوئے پھل سے ایک دانہ اٹھایا موہ میں ڈالا تو انگور کھٹے تھے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انگور کھانے لگ پڑے تو دوستانِ گرامی قدر صحابہ مانگتے رہے طلب کرتے رہے آرزو کرتے رہے خواہش کرتے رہے آقا جی ہمیں بھی عطا کیجئے تو حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طلب کرنے کے بعد بھی صحابہ کو نہ ملا تو دوستانِ گرامی قدر حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے پر بھی اپنے اصحاب کو نہیں دے رہے تو اصحاب بڑے پریشان تھے لیکن وہ کتنا خوش ہوا ہوگا جس نے یہ پھل حضور کے لئے خاص لے کے آئے تھے وہ دلی دل میں خوش ہو رہے تھے اور جب حضور نے سارے انگور کھا لیے تو دوستانِ گرامی قدر سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ چلے گئے اور دلی دل میں خوشی لے کے گئے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج میرے انگور اتنے پسند آگئے کہ مانگنے پر بھی اصحابہ کو نہیں دیئے کسی کو بھی عطا نہیں کیے بڑے ہاتھ بڑے لیکن حضور کو میرے انگور پسند آگئے آج میں قسمت کے عروج پر ہوں آج میں قسمت کے عروج پر ہوں تو دوستانِ گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے قسمت کے عروج پر میں ہوں میری قسمت آج میں قسمت کا سکندر ہوں تو دوستانِ گرامی قدر وہ دلی دل میں خوشی لے کے باہر نکلے تو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ مجھ سے انگور مانگتے رہے اور میں نے طلب کرنے کے بعد بھی آپ کو عطا نہیں کیا آپ مانگتے رہے میں نے عطا نہیں کیا تو اس میں ایک غرض تھی ایک وجہ تھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حضور اکماتے ہیں جب میں نے انگور کا دانہ اٹھایا جو چون کے لائے تھا میرے لئے پیار سے لائے تھا محبت سے لائے تھا میں نے دانہ موں میں ڈالا تو انگور کھٹے تھے اگر میں آپ کو دیتا تو آپ نے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کھائیے انگور تو کٹے ہیں میری قسمت کا سعودہ میری قسمت میری بدقسمتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو چون کے لائے تھا محبت سے لائے تھا اور سب سے بہترین پھال لائے تھا لیکن میری محبت اور میری قسمت کا سعودہ غزیدانے موتشم جے نشین کر لیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعاب فرماتے ہیں وہ کتنی محبت سے لائے تھا اور کتنی الفت سے لائے تھا اور کتنے پیار سے لائے تھا حضور پھالتے ہیں میں انگور تو کھٹے کھا سکتا ہوں پر کسی کا دل کھٹا نہیں ہوتا دیکھ سکتا تو آؤ دوستانیں گرامی قدر جے نشین کر لیں جے نشین کر لیں یہ اخلاق حضور لے کے آئے وہ شہر نے کیا خوب کہا ہے مسجد دھا دے مندر دھا دے جو کچھ ڈھیندائی دھا دے پر بندے دا دل نہ دھامیں رب دلا مچھ ریندائی آؤ عزیدانیں موتشم یہ اخلاق حضور لے کے آئے اور یہ انداز اور یہ اسلوب زندگی حضور نے ہمیں بتایا کہ اپنے اخلاق بہتر رکھئے ہر حال میں اپنے اخلاق کا مزہرہ کیجئے تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل من مومن کی پہچان کیا ہے تو ضرف ماتی اکسرم للموتہ ذکرہ جو موت کو کسرس سے یاد کرتا ہے وَآسَنُمْ لِمَا بَادَهُ استَدَادًا اُلَائِقَ الْاقْيَسِ اور جو موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اپنے آپ کو صدارتا رہتا ہے سمارتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو صدارتا رہتا ہے حضور فماتے ہیں وہ اکل مند مومن ہے